اسلام علیکم مناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونیہ خان نزو ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں دن با دن شدت پیدا ہوتی جا رہی اور اس دوران کچھ ایسے ناخشگوار واقعات ہوئے جس نے اس جنگ کو مزید بھڑکا دیا ہے جس کی قیمت ماسوم لوگوں کو چکانی پڑ رہی اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ میں تباکن حملہ کر دیا جس میں سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ ایک درجن سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی قبر ہے یہ حملہ غزہ سے منتقل لوگوں کے پناگزین کے طور پر استعمال ہونے والے سکول پر کیا گیا اسرائیل نے صبح تین ہوائی جہازوں سے سکول پر حملہ کیا جس کی وجہ سے سکول احاتے میں شدید آگ لگ گئی اس حملے اور آتش حزنی کی وجہ سے لوگوں میں افراد تفریح مجھ گئی فی الحال وہاں پھسے لوگوں کے لیے راحت وہ بچاؤ کام جاری ہے مشریق وسط اس وقت جنگ کے سائے میں ہیں اسرائیل مسلسل محلک حملے کر رہا جس کا جواب دینے سے فلسطین ایران اور ترکی سمیت دیگر مسلم ممارک خاصر ہیں لیکن اب ترکی کھل کر اسرائیل قیمت مخابل آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے تحت اس نے آئرن ڈوم کا جواب دینے کے لیے سٹل ڈوم بنانا شروع کر دیا ہے ترکی نے جدید گھریلو طور سے تیار کسی رسطہ فضائی دفاعی نظام کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے اسٹمبول کے ایک ریپورٹ میں شائع کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد ترکی کے فضائی علاقے کے لیے وسیع تحفظ فرہم کرنا ہے ترکی کے سٹل ڈوم بنانے کے اعلان کی وجہ سے روسی صدر بودن کی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ دونوں ممالک درمیان ہونے والی اس فور ہنڈرڈ ڈیل اب ختم ہو گئی ہے 2.5 بلین ڈالر کے روسی اس فور ہنڈرڈ میزائل نظام جو اہم بین الاقوامی تناؤک کا ذریعہ ہے اس کو نئے سسٹم سے باہر رکھا گیا ہے یہ فیصلہ ترکی کے ذریعے اپنے ناٹو مونین اور روس کے درمیان جیو پولیٹیکل رشتوں کو اجاگر کرتا ہے منشیات فروشوں کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے ہندوارہ میں ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی غیرمن خلا جائدات کو قرق کر دیا پولیس ترجمہ نے بتایا کہ ہندوارہ پولیس نے ہم پورا کرالہ گند میں مشتاق احمد میر ارف چاکوالد غلام نبی میر ساکن بیک پورا کرالہ گند کی ایک اشاری آٹھ کنال باغیاتی زمین کو ضبط کیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ یہ کاروائی انڈی پی ایس ایکٹ نائنٹین ایٹی فائی کے متعلقہ دفعات کے تحت انجام دی گئی اور اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کرالہ گند میں افیار اور ڈنگ کی وچھی سوپور میں مقدمہ درج ہے بیان میں کہا گیا کہ ہندوارہ پولیس کی طرف سے تحقیقات کے دوران اس جائدات کی شناخت غیر خانونی طور پر رہاصل شدہ جائدات کے طور پر کی گئی ہے سابق امریکی صدر جنال ٹرمپ کے تیارے میں میکینیکل خرابی کی وجہ سے انہیں مونٹانا کے بلنگز میں غیر متوقع طور پر لائنڈنگ کرنی پڑی یہ اطلاع مقامی انبیسی میں منسلک کٹی وی ایچ نے دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کا تیارہ مونٹانا کے شہر بوز مین میں ایک انتخابی ریلی سے قبل بلنگز میں اترا ریپورٹ میں ٹرمپ کے تیارے کے بلنگز ائرپورٹ پر اترنے کی فوٹیج شامل ہے جو بوز مین سے تقریباً ایک سو چالیس میل دور ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ ایک الگ تیارے سے بوز مین کے لیے پرواز کرنے کی توقع ہے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ٹرث پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ مونٹانا میں اترے ریاست کو واقعی ایک خوبصورت جگہ قرار دیا لیکن بلنگز میں غیر متوقع لینڈنگ کا ذکر نہیں کیا روس اور یوکرین کے درمیان ڈھائی برسوں سے جاری جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی جنگ نے اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر لی جب یوکرین کی فوج بین الاقوامی سرحد پار کر کے روسی علاقے میں تیس کلومیٹر سے زیادہ اندر تک داخل ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ یوکرینی فوجوں نے شمال مشرقی یوکرین کے سومی اوبلاسٹ علاقے سے روس کی سرحد میں داخل ہو کر اس کے گورسے کو اوبلاسٹ علاقے پر قبضہ کر لیا اور زبردست فائرنگ اور ٹرون حملے کیے یوکرینی فوجیوں کے اس دلیری کے بعد روس کو ایک بڑا جھٹکا لگا اور اسے علاقے میں یوکرینیوں کو آگے بڑھنے سے رکھنے کے لیے اپنے فوجیوں کی تائناتی میں اضافہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا اس درمیان روس نے ایک ہر سرحد کو اوبلاسٹ علاقے میں امرجنسی کا بھی اعلان کر دیا یوکرین کے اس آپریشن کا مقصد پورے طور پر واضح نہیں ہو سکا لیکن دھائی برسوں میں اب تک بلاد میر پوتین اور روس کے سامنے یہ اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے حالانکہ یوکرین نے اب تک اپنے اس جارہنہ رخ پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے مایکروسوفٹ نے کہا ہے کہ ایران سے منسلک ہیکر گروپ مبینہ طور پر خفیہ نیوز ویب سائٹس کے ذریعے آئندہ امریکی صدارتی انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مایکروسوفٹ نے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ ایرانی دوہزار چوبیس کے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مایکروسوفٹ نے کہا ہے کہ دوسری سرگرمیوں میں ایران کے سلامی انقلابی گارڈکاورڈر سے وابستہ ایک اور ایرانی گروپ نے موسم گرمہ کے اوائل میں صدارتی محیم میں مصروف ایک عالی اہددار کا اکاؤنٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کی مایکروسوفٹ نے یہ کہا کہ کوشش ناکام ہو گئی اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ